تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر اور اسے سیٹ کیجئے آل پر تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیلو فرینڈ میں ہوں ریتا سرما میرے کیچر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے عربی کے پتوں کے پکوڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسے بنانے کے لئے میں نے عربی کے پریس پتے لے کر کھلے پانی سے دھولیے ہیں اور سبھی پتوں کو میں نے سکھا کر رکھ لیا ہے اس کے لئے لہسن پیاج اور ادرک کو زیادہ ماترہ میں ڈالا جاتا ہے سبھی کو میں نے باری کاٹ کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کے لئے بیسن اور مسالے لے کر ایک کھلے برطن میں لہسن پیاج اور ادرک کے پیسٹ کو ڈالیں اس کے بعد اس میں ہلدی پاوڈر، نمک، جیرہ پاوڈر، بیسن، میتھی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، ازوائن، آمچور پاوڈر، مرچی پاوڈر اس سارے سمگری ڈال کر اس کا پتلا پیسٹ بنا لیں اس کا پیسٹ زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے گھونٹ گھونٹ کر اس طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر لیں اب اس کے رول بنانے شروع کریں اربی کا ایک ایک پتہ لے کر اُلٹی سائڈ سے اس سے ڈنٹھل کو نکال دیں اور اس پیسٹ کو اس میں لگانا شروع کریں اس طرح سے ایک پتے کے اوپر دوسرا پتہ رکھتے جائیں اور اُلٹی سائڈ سے اس پیسٹ کو لگاتے جائیں اس کے لئے تین چار پتوں میں پیسٹ کو لگا لیں اس کے بعد دونوں سائڈ سے موڑ کر اس طرح سے اس کا رول تیار کر لیں اربی کا رول تیار کرنے کے بعد سائڈوں سے بھی اس میں پھر سے دیسن لگائیں سب ہی رولز کو اسی طرح سے تیار کریں اب اسے پکانے کے لئے کڑھائی میں میں نے تھوڑا تیل ڈال دیا ہے اور اس پانی کو بار لیا ہے اس کے اوپر جالی رکھ لی ہے جالی کے نیچے میں نے سٹینڈ رکھ لیا تھا اب اس کے اوپر سب ہی رولز کو رکھیں اور گیس کی آنچ کو کم کر دیں اسے کم آنچ پر ہی پکائیں تب ہی ہمارے رولز اندر تک اچھی طرح سے پکیں گے دیکھیں اب ہمارے رولز پک چکے ہیں اب گیس کو بند کر دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گول گول ٹکڑے بنا لیں سب ہی رولز کے ٹکڑے بنا لیں اربی کے رولز کی ہم سبجی بھی بناتے ہیں لیکن سبجی بنانے کے لیے بلکل اسی طرح سے بنایا جاتا ہے بعد میں ان میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کے لیے پھر سے مسالہ تیار کر کے پھر مسالے کا تڑکا لگایا جاتا ہے لیکن پکوڑوں کی ریسپی بہت ہی تیستی بنتی ہے دیکھیں سب ہی رولز میں نے کٹ لیے ہیں اب کڑھائی میں تیل گرم کریں گیس کی آنچ کو کم ہی رکھیں اور سب ہی رولز کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں اور انہیں ڈیپ فرائی کریں اروی کے رولز کے پکوڑے بہت ہی تیستی بنتے ہیں پالک کے رولز کے پکوڑے بھی بلکل اسی طرح سے بنتے ہیں تو ایک طرف اچھی طرح سے فرائی ہونے کے بعد انہیں دوسری طرف پلٹیں دیکھیں کتنی آسان ریسپی ہے اور جلد ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس ریسپی کو آپ چائے اور چٹنی کے ساتھ کھائیں اور کھا کر اپنا انبھاب میرے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی